ملک میں چینی کی قیمتیں ریکارڈ بلند سطح پر پہنچ گئی پشاور میں ایک کلو چینی کی قیمت ایک سو دس روپے تک پہنچ گئی اسلامباد، جاورپنڈی، لاہور اور کراچی میں چینی سو روپے کلو ادارہ شماریات نے آداد و شمار جاری کر دیئے ایک ہفتے میں کھانے پینے کی پندرہ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تیریک انزاب کی مقبولیت میں آٹھ فیصد کمی آگئی پی ٹی آئے کی مقبولیت 32 سے 24 فیصد پر آگئی نون لیگ کی مقبولیت 24 سے 28 فیصد پر چلی گئی آئے پور کے سروے میں 54 فیصد کا حکومتی پالیسز پر ادم اتمنان کا اظہار کوئی بھی سندھ سوبے کی سندھ اسیمبلی کی سندھ حکومت کی اگزیکٹیف پاور جو آئین میں موجود ہے ان کے پاس کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی یہ ایس چیف اگزیکٹیف ایس الیکٹڈ لیڈر آف دہ ہاؤز آف دہ سندھ اسیمبلی میں آپ کو بڑا کلیرلی کہتا ہوں جس کے دماغ میں یہ خنس کہتے ہیں سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والے پاکستان کے دشمن ہیں کسی نے تقسیم کی بات کی تو سامنے کھڑے ہوں گے آئینی اختیارات کسی سے شیئر نہیں کروں گا کسی کے دماغ میں فطور ہے تو نکال دے وزیر آلہ سندھ مرادری شاہ کی دھوہ دھار پر فانسر کہا وفاق سے کراچی کے معاملات پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا کوئی کمیٹی نہیں بنی صرف بات ہوئی ہے توشہ خانہ ریپرینس اسلامباد ہائیکوٹ کا میاں نواز شریف کی بزریا نمائندہ پیشی درخواست کی سماعت کا تحریری حکمنا ماجاری نواز شریف کو مخصوص وقت کے لیے زمانت دی گئی تھی ہائیکوٹ نے نام ای سی ایل سے نہیں نکالا پنجاب حکومت نے زمانت میں توسی نہیں کی میاں نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا پورا خاندان گرفتار کرلے اٹھارویں ترمیم پر آنچ نہیں آنے دیں گے بلاول بھٹو کا اعلان کہتے ہیں کٹ پتلی حکومت نہیں چل سکتی جمہوری اور انسانی حقوق پر اپنا بیانیاں نہیں بدلیں گے آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے مولانا فضل رحمان کی نون لیگ سے ناراضی کا پتہ چل گیا میاں نواز شریف نے مولانا فضل رحمان کو پارلیمنٹ میں قانون سازی کے موقع پر حکومت کا ساتھ نہ دینے کی یقین دہانی کرائی پارٹی قیادت کو بھی آگاہ کر دیا نون لیگ نے فی ٹی اے فور میوچل ایسسٹنس بل کی حمایت کر دی شوگر انکوائری کمیشن اور انکوائری ریپورٹ کا لگم قرار سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نیپ ایف وی آر اور ایف آئی اے کو الگ الگ انکوائری کا حکم پارلیمانی نظام کابینہ میں غیر منتخب افراد کی گنجائش نہیں عدالت نے کابینہ میں غیر منتخب افراد کی شمولیت کو بھی متنازع قرار دی دیا ڈی جی انٹی کرپشن گوھر نفیس بھی نیپ کے ریڈار پر آگئے نیپ نے گوھر نفیس اور ان کے اہل خانہ کا ریکارڈ طلب کھ لیا نیپ کو ڈی جی انٹی کرپشن گوھر نفیس سے متعلق متعدد شکایات موصول ہوئے سکول پندرہ ستمبر سے ہی کھولیں گے پنجاب اور سندھ حکومت کا دو ٹوک موقف وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کہتے ہیں ایک ماہ سابزہ کو ایس او پیس کے ٹریننگ کرائی جائے گی سعید گنی کا کہنا ہے جو نیجی ادارہ سکول کھولے گا اسے سیل کر دیا جائے گا موسیقی